اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے لئے میں کچھ پہلے عربی میں مثال لکھ دیتا ہوں مثالوں سے انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے میں لکھ دیتا ہوں البیت کبیر نمبر دو مثال لکھ دیتا ہوں اللہ واحد نمبر دین لکھ دیتا ہوں الرجل وعیف آدمی کمزور ہے ایک اور لکھ دیتا ہوں الولد جمیل لڑکا خوبصورت ہے دیکھئے ترجمہ دیکھئے البیت کبیر گھر بڑھا ہے کبیر کے بارے نے بڑھا اللہ واحد اللہ ایک ہے الرجل وعیف آدمی کمزور ہے الولد جمیل لڑکا خوبصورت ہے دیکھئے اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے اگر میں خالی البیت کا ہوں یا میں ان کو ہائٹ کر لیتا ہوں یہ چیز ہے البیت اللہ الرجل الولد ٹھیک ہے خالی گھر اللہ آدمی لڑکا خالی اگر آپ یہ کہیں تو ظاہر سی بات آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا البیتو پہلے اس میں آپ البیتو البیتو کیجئے تو ظاہر سی بات آئے آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا گھر کیا گھر لیکن جیسے ہی آپ کبیرن بول دیتے ہیں البیتو کبیرن گھر بڑھا ہے تو آپ کو کبیرن کی وجہ سے ایک خبر معلوم ہوئی گھر کے بڑھے ہونے کی تو اسی لئے ہم کبیرن کو بولتے ہیں خبر ٹھیک کبیرن خبر ہوا اور البیتو چونکہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے البیت سے اور عربی میں سٹارٹنگ کے لئے آتا ہے لفظ ابتدہ ابتدہ مانے آتے ہیں عربی میں سٹارٹنگ کے تو جو اسٹارٹ ہو رہا ہے جملہ اس کو ہم بولتے ہیں عربی میں مبتدہ ٹھیک ہے تو البیتو مبتدہ ہوا کیوں کیونکہ اس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور خبر کبیر انہیں کیونکہ اس سے گھر کے بڑے ہونے کی خبر ہمیں معلوم ہو رہی ہے اچھے اس میں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں مثال کے تو پر زہابہ زیدن زہابہ زیدن زید گیا تو یہاں پر بھی تو زہابہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی مبتدہ ہونا چاہیے تو لیکن ایسا نہیں کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ مبتدہ جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے البعیدو دیکھیں آپ ناؤن ہے اس میں ہے کیوں اسم کی ایک علامت پہچانے کے اس پر لفلام ہوتا ہے اور گھر نیم ہے کسی چیز کا تو یہ اسم ہوا تو اسم سے جو سٹارٹ ہوگا جملہ جو بھی سینٹینس اسم سے سٹارٹ ہوگا وہ مبتدہ بن جائے گا اور وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا اب مبتدہ خبر is equal to جملہ اسمیہ ٹھیک ہے جملہ اسمیہ کیوں کہوں کیوں کہ اسم سے اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب جملہ اسمیہ کہ میں تعریف لے دیتا ہوں جملہ اسمیہ یعنی جو جملہ جو سینٹینس اسم سے شروع ہو ٹھیک ہے جو اسم سے شروع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو پہلا ہوگا وہ مبتدہ اور جو سیکنڈ والا ہوا اس کو ہم خبر کہیں گے اس میں آجاتا ہے اللہ کیا ہوا مبتدہ واحد ان کیا ہوا خبر الرجل کیا ہوا مبتدہ ضعیف ان کیا ہوا خبر الولد کیا ہوا مبتدہ جمیر ان کیا ہوا خبر ٹھیک ہے تو یہ مبتدہ اور یہ خبر اس میں کچھ پوائنٹ ہیں جو آپ کے غور کرنے کے ہیں اس میں دیکھئے ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ جملہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے ناؤن سے دوسرا پوائنٹ کیا ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے آخیر میں پیش ہے اللہ مرفوع ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس پر تو الفلام اس لئے ایک پیش ہے اس پر الفلام نہیں تو اس لئے دو پیش ہوئے لیکن بہرحال پیش ہیں وہ تو الفلام نہ ہونے کی وجہ سے دو پیش آنگے لیکن پیش ہے معلوم کیا ہوا مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع یعنی پیش والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مرفوع ہوتے ہیں دونوں پر پیش آئے گا ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ ہم کیلئے کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ دیکھیں کہ آئے کہ مبتدہ جو ہے جو اسٹارٹیم آیا ہے اس پر الفلام ہے البیتو اللہ الرجل الولد یہ ولدن نہیں ہے یہ رجلن نہیں ہے ٹھیک ہے اور خبر پر دیکھے لفلام نہیں ہے یہ جمیل نہیں ہے الجمیل نہیں ہے یہ ضعیفن ہے الضعیفن نہیں ہے معلوم کیا ہوا تیسرا پوائنٹ ہمیں مبتدہ ٹھیک ہے معارفہ معارفہ آپ کو بتا جئے تھا ہمیں نے اگر آپ کو نہیں معلوم کہ معارفہ کیسے کہتے ہیں تو آپ ہمارے شروع سے ویڈیو دیکھتا ہے یہ عربی گرامر والی تو معلوم کیا ہوا مبتدہ معارفہ اور خبر نقرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سو فیصد دیکھئے اس کے الٹا بھی ہو جاتا ہے یعنی مبتدہ آپ کو نقرہ بھی ملے گا یا خبر آپ کو معارفہ بھی ملے گی لیکن یہ نائنٹی آپ ایٹ پرسنٹ مان لیجئے یہی قاعدہ ہے ٹھیک ہے یہ میتھڑ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہ ایسا ہی ہوتا ہے مبتدہ پر علفلام ہوتا ہے اور خبر پر علفلام نہیں ہوتا وہ ہم آگے پڑھیں گے جو دو پرسنٹ ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے تو یہ ہمارا کلیر ہوا کہ مبتدہ خبر میں پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مبتدہ ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے اور مبتدہ اور خبر دونوں کو پیش ہوتا ہے اور اسی طرح مبتدہ معارفہ اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر بڑا ہے اچھا دونوں اس میں اسم آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم جو سیکھ رہے ہیں دونوں ناؤن ہوتے ہیں دونوں ناؤن دیکھیں اس میں دونوں ناؤن ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ بھی دکھائے دے گا کہ پہلا اسم ہو جاتا ہے دوسرا فیل ہو جاتا ہے وہ بھی آتا ہے اس کو ہم ابھی یہاں نہیں چھیڑیں گے وہ لمبی بیس ہو جائے گی اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں کسی دن تفصیل سے پڑھیں گے جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے بیان میں ہم اس کو پڑھیں گے یہاں پر خالی آپ کو یہ یاد رکھنا کہ دونوں ناؤن ہوتے ہیں ٹھیک ہے مبتدہ بھی اور خبر بھی دونوں ناؤن آئیں گے تو یہ کلر ہوا اس کے بعد میں آپ کو کچھ مشکرہ دیتا ہوں میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا ترجمہ لکھنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کون سا مبتدہ ہے اور کون سا خبر ہے ٹھیک ہے القمر چاند صغیر چھوٹا ہے اچھے اس بار میں ایراب نے لگاؤں گا یہ تبار دیر پیشنل لگاؤں گا اس پر تمہیں لگا دیا ہے القتاب جید اچھے القلم طویل الرجل جمیل آپ کو لگانا ہے کہ جمیلون آئے گا یا جمیلون آئے گا کیا آئے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ الرجل مبتدہ ہے یا جمیلون خبر ہے انارو آغ باردتن باردت کے معنی آتے ہیں ٹھنڈی اور لیتا ہوں میں القلم رخیص سوات رخیص کے معنی آتے ہیں سستہ اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں اللیل رات مظلم اگر آپ نے ہمارا جو ہے قصص نبیل کا سبق پڑھا ہوگا اس کا آپ ترجمہ دیکھتے ہوگا آپ سمجھ جائیں گے مظلم کے کیا معنی ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں تاریخ کے معنی میں آتا ہے تاریخ بہت کاری راج ہوتی ہے نا اس کے لئے آتا ہے اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں الولد نائم نائم کے معنی ہے سونے والا یہ ناؤن ہے یہ ورن نہیں ہے ناؤن ہے یہ اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں ال اسلام حق اسلام حق ہے الدین یسر دین عسان ہے اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں ال علم مفید ٹھیک ہے لاسٹ لکھ دیتا ہوں الشجار درخت کبیر بڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے اس کے اوپر زبرزیر پیش لگائیے اور اس کو بتائیے یہ یسر ہے یسر یسر مطلب آسان اور بتائیے کون سا مقتدہ کون سا خبر ہے ٹھیک ہے تو مقتدہ خبر ایک بار کر دیتا ہوں مقتدہ خبر کا جو بھی جملہ ہوگا مقتدہ خبر is equal to جملہ اسمیہ وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے تو اس شجر و کبیرن یہ مقتدہ خبر بھی ہوا اور جملہ اسمیہ بھی ہوا آپ دونوں کہہ سکتے ہیں الگ الگ کہیں گے تو مقتدہ اور خبر اور ٹوٹلی کہیں گے کون سا جملہ ہوا تو جملہ اسمیہ اس طرح ہم اس کو بولیں گے ٹھیک ہے اردو میں لیکھ دیتا ہوں کچھ میرے لیکھ دیتا ہوں نمبر ایک کتاب چھوٹی ہے نمبر دو قلم مہنگا ہے مہنگے کے لئے میرا خیر میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا مہنگے کے لئے آتا ہے غالن غالن یہ لام دو زہرلین ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ چینج مت کیجئے گا غالن نہیں آئے گا وہ غالن نہیں آئے گا نمبر تین آدمی نیک ہے نیک کے لئے قریم شریف صالح چار لڑکا خوبصورت ہے نمبر پانچ قرآن قرآن پاک ہے دیکھیں قرآن مہتداء پاک ہے جو نا خبر ہے یہ ایک نہیں ہے قرآن پاک ہے وہ یہ پاک پاک کے لئے دا ہے مجیدن ٹھیک ہے اس کو آپ کو بنانا ہے اس میں خاص طور سے آپ کا اقزام ہوگا آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا آپ نے یہ صحیح بنایا ہے یا کی نہیں اس کو خاص طور سے میں انشاءاللہ چیک کروا نمبر چھے ہوا جو ہے درخت درخت لمبا ہے ٹھیک ہے نمبر سیون اللہ رحمان ہے اللہ رحمان ہے رحم کرنے والے ہیں یا رحمان ہیں ٹھیک ہے نمبر آٹھ رسول سچے ہیں یہ واحد ہے رسول ایک ہی کہہ رہا ہوں میں واحد ہے آپ اس کو رسول کی جمع رسول مت لیا نا نو نبی نیک ہے ٹھیک ہے نمبر دس کے حدوں میں یہیں پہ لڑکا 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 جو ہے شریف ہے لڑکا شریف ٹھیک ہے یہ آپ کر لیجئے گا اور اس کی جیسے میں سائے گا تو آپ اس طرح کیجئے گا کتاب چھوٹی ہے تو لکھے گا آپ الكتاب صغیرن کتاب مبتدہ صغیرن خبر آپ چاہتے ہیں اس کے آگے لکھ لیجئے گا یہ اس کے نیچے یہاں ایرو کر گئے مبتدہ اور خبر اس طرح آپ لکھے لیائیے گا ٹھیک ہے باقی جو دوسرے لکھیں گا وہ اس کے نیچے لکھئے گا ایک دن ملا گے نہیں تھوڑا تاکہ مجھے چیک کرنے میں آسان نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ کر لیجئے گا یہ ہمارا رات کا سبق تھا مبتدہ خبر کا آج کی ویڈیو بس اتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہے ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ